چطرال بونی شندور شہرا پر نیشنل ہائیوے آتارٹی کی ذریعہ نگرانی تعمیر کا کام کئی سالوں سے جاری ہے اربو روپے کی لاکس سے بننے والا یہ سالک ایک جانب تحیر کا شکار ہوا تو دوسرے جانب کام کمیار بھی اچھا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اکثر حفاظتی دیوارے خود بہت گرنے لگیں چطرال میں سالکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے آواز و ٹانیبل رضاکار تنظیم چطرال ڈورپینڈ مومن یعنی سی ڈی ایم کے عراقین نے اس سالک کا معاینہ کیا ماہرین نے ان کے شعاف کیا کہ یہ سالک عمر جان اینڈ کپنی کو ٹیک اپ پر دیا گیا تھا مگر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹیک اداروں میں یہ کام بانٹا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سالک کے کنارے دریا کی جانب افاظتی دیوارے بغیر کسی بنیاد کے ریتلی زمین کے اوپر منائے گئے ہیں جس میں سیڈی ایم کے استعمال نہ ہونے کے برابر ہے اور صرف کچرہ اندر ڈال کر باہر سے پرستر کیا ہوا ہے دوسری جانب اس پر ترائی یعنی پانی بھی نہیں چلکایا گیا ہے جس کے وجہ سے گرمی کے موسم میں یہ سیڈی ایم بھی بوسید ہو کر خود بخود ابھی گر رہے ہیں سیڈی ایم کے عراقین کے علاوہ رہگیروں نے بھی سمٹ سے بنے ہوئے دیوارے ہاتھوں سے توڑ کر اسے نہائیت غیر میاری اور نقص قرار دیا دو فٹ سے اوپر اگر کوئی دیوار ہوتا ہے اس میں لازمی ساریہ لگانا پڑتا ہے ساریہ لگا کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے یہاں جو بندہ ٹھیکہ دار روڈ بنایا ہے اور یہ جو بیسوال ہے دیوار ہے اس کا کوئی فانڈیشن نہیں ہے بنیاد اس کا نہیں ہے اور جو دیوار خیر ادھر سے جب اس نے لگایا ہے اٹھایا ہے اس میں کوئی سیمن نامی کوئی ساریہ نامی چیز ہے ہی نہیں ایم کے عراقین نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ اس کام کی میار کو چک کرنے کے لیے نس پاک کی جانب سے ریزیڈنڈ انجینئر کسلٹن ارفان اللہ حق نے ایک مرتبہ بھی سائٹ پر جا کر اس کا معاینہ نہیں کیا ان کے مطابق اس کی شکایت ان ایچے کی پراجیکٹ ڈائریکٹر کو بھی کی گئی تھی مغرون کا جواب تھا کہ وہ دل کا مریض ہے زیادہ چل پیرنے کے قابل نہیں ہے معروب قانوندان سید برہنشاہ ایڈوکیٹ نے چپ جسزہ پاکستان وزرعظم پاکستان وفاقی وزیر مواصلات سیکٹری چیرمن انیچے سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ناقص کام کا جوڈیشن انکوئری کر کے اسے دوبارہ سپیسپیکیشن کے مطابق تعمیر کیا جائے مبادہ اس سلق پر تعمیر ہونے کے بعد باری ٹریک اور کوسٹر جب گزریں گے تو یہ ناقص دیوارے اس کی بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ دریا بردن ہو جائے احمدزاد گنالتاروکی نیوز ٹوٹی فور چترال